زلہ سانگرڈ کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس زلے سے کیا ہمیں پاکستان سے ہی سیاسی میدان پیر صاحب پگارہ کی گریفت میں رہا پیر صاحب نے جس کو بینامزد کیا اس کی جیت یقینی رہی ہے محمد خان جونے جو عبدالقادر سنجرانی غلام عدر وست حاجی پیر با جونے جو حاجی خدا بکش نظامانی پیر علی گورشاہ راجدی سعید خان نظامانی علی گورشاہ راجدی سعید مظفر شاہد جادہ منگرے ہو ان سب کو پیر صاحب کے حکم پر سانگرڈ میں بسنے والوں نے سپورٹ بھی کیا ووٹ بھی دی بدقسمتی سے یہ لوگ متخب ہونے کے بعد آنے والے الیکشن سے قبل انہوں نے ورکروں کو نظر انداز کر کے مفاد پرستو خوب نواز جس کی وجہ سے فانکشن مسلم ملک سے مفادات پرستو نے جب دیکھا کہ ان ہیرون میں چمک نہیں رہی ان مفاد پرستو نے ہائی وے کو چھوڑ کر موٹر وے پر سفر کرنے کو ترجیح ان حالات کا فائدہ چودی عبد فاروق نے خوب لیا انہوں نے اپنے حلقہ اب آپ کو آس سے آسا وسیع کیا 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صبح اسمبلی کا الیکشن فنکشن مساملی کے لیے غلام نظام آنے کے سامنے لڑا جو ہار گئے مگر چودی عبد فاروق انہیں جد و جہت زیادہ رکھی اور 2013 کے الیکشن میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صبح اسمبلی کا الیکشن میسا لیا اور سب کا الیکشن سے دو گناہ زیادہ ووٹ اس کے بعد بلدیاتے الیکشن میں چودی عبد فاروق نے شہر میں بہترین پینل کے ساتھ الیکشن میسا لیا مگر ان کے پیپلز پارٹی میں مخالفین میدان میں بوتل کا نشان لے کر ان کی مخالفت ملتر آئے نہ خود میدان مارا ہو نہ ہی چودی عبد فاروق کو کام جب ہونے دیا چودی عبد فاروق پر الیکشن کے دوران بہت پریشر رہا مگر پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو کم پار چودی عبد فاروق نے پیپلز پارٹی کا ساتھ جوڑے رکھا جس کی بات چودی عبد فاروق کو مسلسل نظر انداز کیا گیا مگر چودی عبد فاروق نے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں اب چودی عبد فاروق ایک بار پھر آنے والے جنرل الیکشن کی تیاری مکمل کر چکے ہیں اس کے لیے وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ سلام اشریع میں بھی مصروف ہیں جس سے واضح ہو چکا ہے کہ دوزار تیس کے جنرل الیکشن میں وہ موجود ہوں گے آنے والے جنرل الیکشن میں حالات واقعات کو مدن نظر رکھتے ہوئے بڑے سیاسی پیسل متوقع ہیں پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کی مایوس سینکار گردگی کو مدن نظر رکھتے ہوئے فنکشن مسلمی کسی بھی صورت میں ذلع سانگڑ کو فتح کنا چاہے ان حالات اور پیپلز پارٹی کے جانب سے مسلسل نظر رہا ہونے والے چودی عبد فاروق واقعات کو دیکھتے ہوئے چودی عبد فاروق جس طرف ہوں گے پتہ اس کی ہو پیپلز پارٹی میں بڑے پیمانے پر گروپ بندی کو مدن نظر رکھتے ہوئے چودی عبد فاروق الیکشن میں موجود ہوں گے وہ کسی بھی کیم میں ہوں دوزار تیس کے الیکشن میں چودی عبد فاروق صبح اسمبلی کے میمبر متخب ہوں گے پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوں جہاں فنکشن مسلم ملیق کی طرف سے ساتھی رپورٹر اور کیمرا ٹیم بے ساتھ ایش پاک سولے